اسلام علیکم دوستو سیرلی سلپ کے اگلے لیچرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آئیں ہم اپنے اس پروڈیٹس کو شروع کرتے ہیں اسے پہلے میں نے ویڈیو میں ہم اسے بتایا آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ ہم ایک سیرلی سلپ جو کہ پاکستان کے بلکہ ہر ایک ادارے کی بیسک ریکوائرمنٹ سے اپنے امپلائیس کو سیرلی دینی ہے اس کے ہم نے ویڈیوز کے اندر ہم نے اس کے ٹیبلز بنا کر رلیشنشپ لگا لی ہے تو آج جو انس ہے وہ ہم اس پر پہلے انٹری کر رہے ہیں جہاں بھر ہم فارمز کریٹ کریں گے بیسکلی ہر ایک نئے آئر کرنے والے امپلائیس کا ریکارڈز ہم نے انٹر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم وہاں پر انٹری کریں گے دیکھتے ہیں پھر کہ ہمیں اس میں کن چیزوں کی زول پڑتی ہے وہ جو بھی ہوا ہم اسے اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے create options پر آئیں ہم نے اس ذہن میں رکھئے گا کہ ہماری اصل میں ضرورت فارمز یا ریپورٹ ہے فارم ہماری ایکسیس کی فائل کا وہ اس ہے جس میں آپریٹر نے ریکارڈز کی انٹری کرنی ہے اور ریپورٹ وہ ہے جس کا ہم نے پیپر پر پر پرنٹ لینا ہے لیکن آپ نے یہ ایک اپنا معنی بنانا ہے کہ آپ نے جو بھی فارم یا آپ نے جو بھی ریپورٹ بنانی ہے آپ نے اس سے پہلے اس کی کیوری ریزائنز کرنی ہے تو ہم یہاں پہ پہلے کیوری ریزائنز کرنے لگیں اب جب ہم نے ایک ایمپلائی کو ہائل کرنا ہے تو ہمیں صرف اس کے بائیو ریٹا کی ضرورت ہے attendance کا ریکارڈ ہمیں اس وقت انٹر نہیں کرنا لہٰذا ہم صرف ایک ایمپلائی کا وہ جو tableز ہے وہ وہاں پہ ہائل کر رہے ہیں یہاں پر آ کر باقی کی fields کو ہم نے وہاں پہ دکھانا ہے تو ہم اس میں نیچے موجود columns پر اسے call کریں گے ہم نے اس کے لیے پہلی fields پر click کیا اور پھر اس کے بعد shift کا button پریس کر کے last پر click کیا ساری fields select ہو گئی ہم نے پہلی fields پر click کر کے اسے نیچے موجود columns پر drag کیا run کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا جونس ہے وہ کیوری بن گئی ہم اس کیوری کو save کرواتے ہیں یہ employ entry form بنے گا اب اس سے ہم نے آ کے form کیلئی aid کرنا ہے تو ہم یہاں سے جونس ہے وہ form visits visits کی option تب استعمال کرتے ہیں جس میں access ہماری help کرتا ہے اور ہمیں step by step guide کرتا جاتا ہے کہ ہم نے اگلی کس options کو call کرنا ہے وہ ہمارے کام کو خود کرتا ہے جبکہ یہ سارے کام اس میں بھی ہوئی ہوتے ہیں اس میں آپ کو manually کام سارا کرنا پڑے گا جیسے یہاں کیوری میں یہ manually کام ہے یہ automatically ہوگا جس کا انشاءالکہ کسی ایک lectures میں اس کی categoryز کو بھی ذکر کریں گے ہم اگلے کسی lectures میں آپ کو جو کیوری کی types ہیں یہ جب آپ کیوری بڑھاتے ہیں تو کیوری کی آپ کے پاس types بنتی ہیں ایک آپ کے پاس ہے tables کی صورت میں ہے append ہے, update ہے, cross ہے تو یہ ساری جو کیوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءالکہ شیئر کریں گے کہ آپ انہیں الہیدہ الہیدہ اس میں فرق کیا ہے اور یہ بہت فائدہ مند و مفید چیز ہے کہ آپ کے بہت سے کاموں کو الہیدہ الہیدہ categories کی کیوریز جونسی ہیں وہ کیسے اسے handle کرتی ہیں تو انشاءاللہ طرح اگلے ایک دو lectures میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کو ان کے بارے میں بھی brief کیا جائے تھا کہ آپ کی کئی کام جونسے ہیں وہ اس میں آسان ہو جائیں گے خیر ابھی جونسے ہیں وہ ہم اس سے form create کرنے لگے ہیں تو form wizards کی options پر آئے یہ کہ ہمارے پاس کیوری بنی ہے یہاں ہم select کرتے ہیں کہ کس table یا کیوریز سے ہم بنانا چاہتے ہیں اسے ہم نے call کیا ساری fields کو ہم لے آئے selected fields میں جنہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں form میں یہ چیز دیکھئے گا یہاں براہ آپ کے پاس ایک جونسے ہیں وہ columnar ہے single single records write کرنے کے لیے آپ columnars write کرتے ہیں جبکہ list show کروانے کے لیے tablers ہیں ایک employee نے ہمارے پاس اب تک کتنی sellies لیے ہیں اسے ہم نے tablers میں دکھانا ہے لیکن ایک employees کا record enter کرنا ہے تو وہ columnars میں آئے گا forms کی decorations softwares کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے جس سے employee یا جو operators ہوتا ہے وہ اسے پسند کرتا ہے لہٰذا آپ نے اصل چیز جونسی ہے وہ form کی decorations پر focus کرنا ہے operators کو back ends پر کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کے لیے آسان فہم جونسے وہ form ہونا چاہیے خیر columnars پہ next کیا یہ آ رہا ہے جی ہمارے پاس اسے view کریں یا modify حصے میں جائے کوئی بھی option select کر کے آپ finish کر دیں آپ کا یہ form جونسے وہ create ہو چکا ہے اور آپ اس forms کے portions میں آ چکے ہیں جہاں پر آپ نے records enter کرنا ہے اب اگلہ وقت آگے آپ forms کو designs کرنے کے لیے تو آپ یہاں پر آ کر navigation span کو بند کریں یا بیڈنگز کو بند کریں یہ بسکلی آپ کے پاس working area ہے اب آپ یہاں پر آ کر جونسے ہیں وہ forms کو designs کرنا شروع کریں پہلا آپ control اے اسے select all کر لیں یہ titles کو میں نے ختم کر دیا ہم ساری fields کو اس کے برابر بنانا چاہتے ہیں control اے اسے select all کریں arrange options میں آنے کے بعد آپ size and space کی options میں آ کر اسے to nearest کی option پر click کریں تو یہ سب سے چھوٹے box کے مطابق اسے adjust کرے گا پھر آپ نے یہی پر اسے سب کو select کیا ہوا ہے آپ نے اسے to shortest پر click کیا تو اس نے height wise کم کر دیا اب آپ کے پاس سارے select ہیں تو آپ یہاں پر stack کی option کو click کریں گے تو ان کے درمیان space equal ہو جائے گا اب آپ نے remove layouts کو click کرنا ہے تاکہ جو layouts آپ نے apply کیا ہے وہ ختم ہو جائے اب کسی خالی اسے پر click کریں اور اپنی zone کی fields کو الگ الگ کر لیں مثلا یہ اب ہمارے پاس employee کی picture ہے اس نے زیادہ area cover کرنا ہے اسے separate کر لیا employee کا نام کیا ہے father name cnc cell number address departments اور last qualification departments کو ہم نے separate کر لیا basic pay ہم نے اس کی separate کر لی date of birth اس کی کیا ہے وہ ہم نے وہاں پہ add کر لی اور یہ الگ کر لیا یہ ابھی فیلال دو portions بنائے ہیں ابھی ہم انہیں مزید designs کرتے ہیں اصل کام میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ کے form کی خوبصورتی ہے وہ جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی جتنا attractive ہوگا اتنا ہی operator سے پسند کرے گا یہاں پر ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ form view میں یہ بنا ہوا ہے لیکن اتنا attractive نہیں ہے تو اب جو انسا ہے وہ آپ نے اسے جو انسا ہے وہ ترتیب دینا ہے یہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ ہم انہیں یہاں پر بھی edit کر لیتے ہیں پہلا کام تو ہم یہ کر رہے ہیں جی ہم نے تھوڑی سی اس کی fields یہ بڑھا لیا انہیں ایک ترتیب میں ہم نے select کرنا ہے تو ہم نے سب کو select کر کے arrange options میں align میں ہم انہیں left side پہ align کر رہے ہیں تو یہ ایک sides پہ align ہو گئے ایسے ہی آپ انہیں بھی آ کر جو انسا ہے arrange option میں aligns میں left side پہ align کر رہے ہیں وہ بعد میں ہم ان کی settings کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں یہاں پر آ کر جی یہ اب آ رہا ہے employee number ہے ویسے تو ہمیں tables کی caption پہ لکھنا تھا وہاں نہیں لکھ سکے تو یہاں پہ change کر لیتے ہیں employee number آ گیا جی ضرورت پڑے گی تو ہم تھوڑا سا اس fields کو سب کو select کریں گے decorations کے point of view سے تو انہیں وہاں بے adjust کر لیں گے ان کو اب ہم نے دوبارہ arrange options میں آ کر align left side پہ کر لینا ہے تو وہ ایک جیسٹ ہو جائیں گے دوبارہ آپ نے سب کو select کرنا ہے اور یہ arrange option میں stat کر لینا ہے تو اس پہ سیکل کر دے گا بعد میں آپ نے اسے remove کرنا ہے ورنہ یہ سارے object سے ایک ساتھ group ہو چکے ہیں تو آپ کے لئے انہیں move کرنا جو ان سے ہے وہ مشکل ہو جائے گا ہاں جی دوستہ تو آگے آپ دیکھتے ہیں اس فارمز کا view دیکھتے ہیں قدرے بہترز ہو گیا ایک سیکنس میں آگے ذرا پریکٹس کے لیے اس میں دیکھتے ہیں views کی کیا بن رہے ہیں employee number one assign کر دیا employee name type کر دیا father name type کر دیا ID card number type کر دیا sell number بھی ہو گیا address کے لیے جی سارا پورا نہیں آرہا تو تھوڑی سے ابھی اس کے لیے جگہ بنانی پڑے گی ٹھیک ہے جی date of birth ہمارے پاس zons ہی ہے اور یہ ہمارے پاس جونس ہے وہ qualification ان کی جونس یہ وہ matter یا یہ master ہے اچھا ہمارا ایک lecture جونس ہے وہ forms کے designing سے related بھی ہوگا ظاہر ہم اس کام کو operate کر رہے ہیں یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان چیزوں کو بنا تو رہے ہیں یہ department میں اگر ہم اسے نیچے لے آئے تو زیادہ suit کرتی ہے کیونکہ اصل میں یہ تب آپ departments کو open کرتے ہیں تو یہ basic میں اور date of joining کے اوپر آ رہے ہیں تو اس fields کو نیچے لے آئیں گے تو وہ بہتر ہے یہاں پہ ابھی یہ options بن رہی ہیں یہ added list items کی بن رہی ہیں ہم اسے click کر کے اسے edit کر سکتے ہیں لیکن ہم operators کو یہ چیزیں فراہم نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ ہے اس کے ساتھ بھی یہ options بن رہی ہیں آپ کے پاس forms کی ان properties related ہوگا یہ formats کی options میں یہ کیا کیا چیزیں ہیں انہیں کب use کرتے ہیں data کی options میں آ کر جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں وہ کیا option ہے events کیا کیا ہیں others کیا ہیں یہ تمام کی بارے میں انشال طرح ہمارے lectures ہوگا جس میں آپ کو details سے بتایا جائے گا کہ یہ کیا کیا چیز ہے اور اسے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں کئی ایسی چیزیں جس سے آپ کا forms تو آپ کے files بہت آسان ہو جاتی ہے وہ انشال طرح اس کے ساتھ ہوگی اس کے لیے صرف ایک پورا lecture رکھا جائے گا جس میں آپ کو ان سالی چیزوں کے بارے میں operate کر کے بتایا جائے گا کہ یہ کیا کیا کام کرتی ہیں پھر ابھی جونسہ ہے وہ ہم اپنے کام کی رفت دوبارہ واپس آتے ہیں ایک ہم نے اس fields کو نیچے change کرنا تھا یہ ہمارے پاس ہو گیا اسے ہم align کر رہے ہیں left side پہ دوسرا ہمیں address کے portion جونسہ ہے یہ سے ہم نیچے لے آتے ہیں اس میں تھوڑا سا space دے دیتے ہیں یہ address والی fields کو یہاں بھی لے آئے date کو وہاں بھی add کر دی یا date of birth کو یہ اس میں جیسے کہ ہم نے اس میں columns کے size کو اس کو بڑھانا ہے address کے لیے اب یہ ہمارے پاس قدرے بہتر حالت پہ آ چکا ہے pictures کے portions کو ابھی ہم نے set کرنا ہے آپ کا data fonts کے اوپر manage کیا ہوا جو نظر آئے گا وہ اتنے خوبصورت ہوگا یہ ہم نے pictures کو اس سے اوپر بھی دکھا سکتے تھے لیکن اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ ایک portions کے اندر arrange ہو تو ہم اسے وہاں پر ترطیب دے رہے ہیں left side سے right side سے arrange کرتے ہوئے جی ہم اسے ترطیب دے رہے ہیں اس کے میں نہیں بھی ضرور تو ہم اسے delete کر دیتے ہیں اب یہ portion جونس ہے وہ ہمارے پاس ایک forms کا بن چکا ہے اب ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ records ہے تصویر add کرنی ہے تو ہم اس میں double click کرتے ہیں add کا button click کرتے ہیں ہمارے پاس جہاں پر pictures موجود ہیں اور آپ کچ پر کرتے ہیں یہ بہت جہاں پر کچھques یہ ہے یہ بہت طرح یہ بہت طرح اب اس کی اڈجیسمنٹس ہم نے کرنی ہے تو ہم یہاں ڈیزائنز بھی ہو پہ آتے ہیں اسے سلیکٹ کرتے ہیں ڈبل گلک کرتے ہیں چھوٹی سی ایک آپشن یہاں پہ بتاتے چل چلتے ہیں یہاں پر آپ نے چونسہ ہے وہ آپ نے اس کی الائنمنٹس کو ترتیب دینا ہے کہ یہ آپ کے پاس چونسہ ہے وہ کس جگہ پہ نظر آئے تو اس کی سیڈنگ چونسی ہے وہ آپ یہاں سے کریں گے یہ سیڈنگ کرنے کے لئے آپ نے اس کو ڈبل گلک کیا یہ پروپٹیز اوپن ہوئی تو یہ پکچر الائنمنٹس کی آپشن آ رہی ہے یہاں سے آ کر آپ نے چونسہ ہے وہ اسے سینٹر پہ ایڈجیس کر دینا ہے تو اب جس وقت آپ اس کا view چیک کریں گے تو وہ تصویر سینٹر پہ نظر آئے گی یہاں پر آ کر چونسہ ہے وہ ہم یہ ہم نے ریکارڈز ایڈ کر لیا اب یہ آنسہ ہے وہ یہاں پر ہم بیسک پہ ان کی رسائز کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس دی تھرٹی فائف تھاؤزنڈز ڈیٹو جوائننگ ان کی جو آنسی ہے وہ ہم اکتوبر کی یہ کم کو کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جونسہ ہے یہ گرافک ڈیپارٹمنٹس پہ آئے ہیں یہ ہم نے ایک ریکارڈز ایڈ کر لیا اب اگلے سٹیپ پہ جونسہ ہے وہ ہم اس کے ساتھ جونسہ ہے وہ بٹنز کو لے کے چلیں گے ہمارے پاس بٹنز کے ہیں وہ بنائیں گے اس کا ٹائٹنز دیں گے تو ابھی ہمارا جونسہ ہے وہ فارمز کی ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہی ہے جو ہمارا فائنل ہوگا تو اس کا view جونسہ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ ہمارا یہ فارم کریئٹ ہو جائے گا پھر اس سے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں ہاں جی دوستو فارم ڈیزائنز کرنے کے بعد ہم آگے اسے شروع کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم بچانے کے لیے یہ میں نے فارم ڈیزائنز کر لیا ہے اس کے اوپر ٹائٹل دے دیا ہے امپلائیز کا بائیو ڈیٹا ہے جس کمپنی کے لی فائل بنا رہے ہیں اس کا نام لکھ دیا ہے ہم نے تعلیم سکول سسٹمز ہے یہ اسے مینج کر لیا اب جون صاحب اس کے ساتھ اس پورشنز پہ ہم بٹنز بنایں گے جیسے ہم اپنی فائلز کو آپریٹ کریں گے اس سے پہلے بارے ساکٹلز میں ہم دیکھ چکے اصل ٹیکنک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بھی ہو کہ ایک آپریٹر نے وہاں پہ رہ کے کن کن چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے ہم یہاں پر ایک جو بٹنز بنا رہے ہیں اس پورشنز کو ابھی کلوز کر رہے ہیں ڈیزائنز پر آپ آئے بٹنز کی آپشنز پر آئے پہلا جو لازمی بٹنز ہے وہ ہمارے پاس ریکارڈز ایڈ کرنے کے لیے ہیں ایڈ نیو ریکارڈز نام بات میں بھی چینج ہو سکتا ہے ہم اسے کر لیں گے دوسرا بٹنز جون سے ہے وہ ہمیں ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے کے لیے چاہیے یہاں پر آئے ڈیلیٹ ریکارڈز پھر تیسرا ہمیں فائنڈ کرنے کے لیے چاہیے فائنڈ نیکس اور فائنڈ ریکارڈز میں فرق ہے فائنڈ نیکس کا مطلب ہے اسی نام کا دوسرا ریکارڈ جبکہ فائنڈ کا مطلب ہے یونیک ریکارڈز ہم صرف فائنڈ کروا رہے ہیں اور پھر ہمیں اس فارمز کو کلوز کرنے کے لیے بھی چاہیے یہ آپ کے پاس یہ بڈنڈز بن گئے ایڈجیسٹ کرنے ہیں لیفٹ سائٹس پہ ایڈجیسٹ کرنے ہیں ہمارے پاس چار بٹنز ہم نے بڑھائے اب اسے اور خوبصورت دکھانے کے لیے ہم کیا کرنے ہیں ہم نے پوشن بائز ڈیوائیڈ کرنے ہیں یہاں پر ہم انہیں بنا رہے ہیں اس کا بٹنز کا ایک ایریہ بنا لیا یہاں پر ایک ٹائٹلز دینے لگے ہیں اور ٹائٹلز پر ہم لکھ دیتے ہیں فارم کنٹرول پینل فائنل نیزائنگ تو ہماری وہی پہ ہونی ہے اب یہ فارم فیو پہ آتی ہیں تھوڑا سا یہ ہڈیس ہم نے بنا ہی ہے ہمیں اس کے اوپر آ کر یا تو اسے انڈرلائن کر لیں فارمٹس کی اوپشنز میں آ کر اسے انڈرلائن کر لیں تھوڑا سا بولڈ کر لیں اور آپ بیگرونڈز کے اس کے اوپر کوئی کلرز دے دیں تاکہ دیکھنے والے کو علیدہ سے پتہ چلے یہ ایک پورشنز ہیں کلرز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ایسے ہونے چاہیے کہ وہ وہاں پر کلیئر نظر آئے تو اب جب آپ دیکھیں گے فارمز کو تو یہ پورشنز علید علیدہ نظر آئیں گے اچھا آپ یہاں پر ایک چیز دیکھئے گا کہ یہ جو آپ نے یہاں پر بٹنز بنائے ہیں یہ اس کا پورشنز آپ سے بہت آئیٹ پر لے گئے ہیں آپ کے چیزوں کا بیلس ہونا آپ کے فارمز کی خوبصورتی بنتی ہے اصل میں فارمز کا ہمارا یہ ویو بنے گا تو اب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جونسا اس پورشنز میں اگر گئے ہیں تو اس بٹنز کے نیچے والا یہ والا ایڈیا کھا لی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ڈیزائننگز میں آ کر آپ نے اس کو اس کے نیچے ایڈجیسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کا جو فارمز ہے وہ جتنا آنکھوں کو بیلس نظر آئے گا اتنی اس میں اٹریکشنز ہوگی اب یہ آپ کا سوفٹرز ہوگا اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پہلے پورشنز پر جگہ کم کھا لی ہے اس طرح جگہ زیادہ کھا لی ہے آپ نے کچھ اور نہیں کرنا تو آپ اپنے اس سوفٹرز کو سیلیکٹ کریں سوری ساری سیلیکشنز کریں اسے اور موف کریں اب یہ آپ اوبرال دکریپن اسے میٹ پر آ رہے ہیں یہ ایڈنگز ہیں اس کا میٹ پر آنا یہ بائیوڈیٹ آس کا آ رہا ہے وہ وہی پہ ٹھیک ہے اب فارم ویو پر آتے ہیں تو اب آپ کے پاس اوبرال آپ کی سکرین پر یہ سوفٹرز بیلس ہے بیگر میں کیا جانے ہیں میں نے پہلے ذکر کیا وہ آپ کو پتا ہے کسٹمر کو اس کے بارے میں نہ غرض ہے نہ وہ جاننا چاہتا ہے اس کے سامنے جتنا فرنٹ ویو اچھا ہے اتنا ہی اس کا کام بہتر اور خوبصورت ہے لیے جی اب یہاں پر آتے ہیں ہم نیا ریکارڈز ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پر کلک کر کے نیا ریکارڈز پر آ جائیں گے کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے فائنڈ کرنا چاہیں گے فائنڈ کیا ایمپلائی نمبر ہے یا نام ہے ہم وہ ٹائپ کریں گے فائنڈ کے بٹن کو کلک کریں گے ہمارے پاس ریکارڈ آ جائے گا یہ ہمارے پاس جونسہ ہے وہ مین فارم کریئیٹ ہو چکا ہے اب اگلے سٹیپ کے اوپر انشاءاللہ ہم جونسہ ہے وہ اس کے منطری ڈینڈرز کا ریکارڈز ایڈ کریں گے کہ وہ ایمپلائی ہے اس کی مہینے میں کیا لیوز ہیں کیا ایپسنس ہیں ہم اس کے ریکارڈز کو ایڈ کریں گے اور پھر اس سے جونسہ ہے اگلے سٹیپ پر ہم کیوری بنا کر ریپورٹ زنڈریٹ کریں گے جس میں فارمولے اپلائی کریں گے یہاں تک کے لیے کوئی ایسا سوال پہ بات جو آپ کے مزار طلب ہو ہمارے کمیٹس باکس میں ٹائپ کریں ہم انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیں گے اور وہ لوگ جو میں نے فرسٹ میں یہ ویڈیو دیکھی ہے ہماری ایک ویڈیو نہیں ہے ہمارا پورا چینلز ہے جس کے اوپر بے شمال ویڈیوز ہیں اور اس کا بیسک مقصد جو بیسک سوفیئرز ہیں کورلڈا فوٹو شاپ فلیش ایکسیس ایکسل ورڈ آٹو کیڈ ان سے لیٹرک انفرمیشن لیکچر بائی لیکچر جو ان سے ہیں پروائیڈ کرنا ہے جہاں پر ایک عام آدمی ایزیلی ان ویڈیوز کو دیکھ کر زیرو سے لے کر ماسٹر تک ماسٹر لیول تک کا ایک پروژیکٹ خود تیار کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ اپنا جو پروژیکٹس تیار کر رہے ہیں اس میں کوئی چھوٹی موٹی ہیلپ ہم سے چاہتے ہیں ماسٹر لیول کب ہم آپ تک وہ پروائیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی سوفیئرز کو بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سے اس کے بارے میں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ جیہ ہمارا فارمز کے لیے اٹھو چکا ہے یہاں تک کہ یہ ہمارا کام مکمل ہے انشاءالترہ اگلے ریکچرز میں ہم ریپورٹس کے لیے ایک کیوری بنا کر اس پر کام شروع کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہر طرح کے لیے کوئی مسئلے مسائلز ہوں تو کمیٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور نئے آنے والے ویورز کو ہم اپنے چینلز پر ویلکم کرتے ہیں اور انہیں اس چینلز کو سبسکرائب کرنے کا کہتے ہیں تنگری